کوئٹا کے امن پر دشمن کا ایک اور حملہ سیٹلٹون کے علاقے عساق آباد کی مسجد کے اندر دھماکہ اس وقت ہوا جب مسجد میں نمازی نماز مغرب ادا کر رہے تھے دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہر طرف تباہی مجھ گئی دھماکے کے نتیجے میں ڈی ایس پی پولیس ٹریننگ کالج امان اللہ اور امام مسجد حافظ زیاؤلہ سمیت پندرہ نمازی شہید جبکہ بیس سے زائد زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر سیوال اسپتال کوئٹا منتقل کیا گیا جہاں پر چھے زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے دھماکہ کے فوراں بعد ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا سبائی وزیر داخلہ زیال آنگور اور ڈی آئی جی کوئٹا عبد الرزاق چیما نے جائے وکوا کا دورہ کیا وزیر داخلہ نے واقعہ کو دہشتگردوں کی بزدلانہ کاروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دھماکہ خودکش ہو سکتا ہے شہر میں سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جا رہا ہے پولیس حکام کا کہنا تھا کہ تحقیقات کر رہے ہیں جلد دہشتگردوں کا سراغ لگا لیں گے دشمن جو ہے اس کو بلوشتان کا یا پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں با رہا تو وہ اپنے کوشوں میں لگا ہوا ہے کہ یہاں کا امن امن خراب کرے اور ہم اس قسم کے عملوں سے نہ ڈرنے والے نہ خوف زدہ ہونے والے ہم اپنے لوگوں کی اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں اس کے لیے ہمارے سیکیورٹی فورسز ہمارے پولیٹیشن قیادت سب میدان میں ہیں اور انشاءاللہ ان کی بھی سرکو بھی کریں گے یہ ابھی ہم اس کا تائین صحیح نہیں کر سکتے صبح ہم موقع دوبارہ دیکھیں گے اور بھی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے بلاس میں ادھر ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے تو اس کو سیکیور کریں گے ساری رات اور کل ڈی لائٹ میں دوبارہ دیکھیں گے پھر پتہ لگے گا وزیراعلا بلوشتان جام کمال سپیکر عبدالکدوس بزنجو سبائی وزرہ اور دیگر سیاسی جماعتوں نے واقعی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں دہشتگردی کرنے والے کسی بھی طرح سے مسلمان نہیں ہو سکتے دھماکے میں شہید ہونے والے ڈی ایس پی امان اللہ کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سبائی وزرہ داخلہ آئی جی پولیس اور ایف سی حکام نے شرکت کی